بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی انجان بچے کو کسی یتیم بچے کو اپنا بیٹا بنانا کیسا ہے؟ جانی وہ لوگ جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ کسی بچے کو لیتے ہیں اور اس بچے کی پرورش کرتے ہیں اس کو اپنا نام دیتے ہیں اس کی والد کی جگہ پر اپنا نام لکھواتے ہیں اس کی والدہ کی جگہ پر اپنی بیوی کا نام لکھواتے ہیں اور اس طریقے سے اس بچے کی پرورش کرتے ہیں یعنی مکمل اس کو اپنا نام اسٹیٹس سب کچھ دیتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آئیے جانتے ہیں زمانہ جاہلیت میں یہ رواج عام تھا کہ لوگ جن کے اولاد نہیں ہوتی تھی وہ کسی سے بچہ لے لیا کرتے تھے اور اس بچے کو پالتے تھے اور اس کو اپنا نام اور اپنا اسٹیٹس دیتے تھے یعنی والد کی جگہ پر اپنا نام اور اس کی والدہ کی جگہ پر اپنی بیوی کا نام لکھواتے تھے اوریجنل ماں باپ کا نام نہ لکھوا کر اپنا نام لکھواتے تھے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو گود لیا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا متبنہ بنا لیا تو جو اس وقت کے لوگ تھے وہ زید بن حارسہ کو زید بن حارسہ نہ کہہ کر زید بن محمد کہا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زید کی نسبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس تعلق سے کوئی کلام نہیں فرمایا جب تک یہ آیت کریمہ ناظر نہیں ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام کو یہ آیت کریمہ لے کر بھیجا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقصت عند اللہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ کہ جو آپ کے مو بولے بیٹے ہیں لے پالک بیٹے ہیں ان کے باپ کی نسبت سے ان کو پکارو یعنی ان کو اپنا نام نہ دے کر کے ان کے باپ کی طرف منصوب کرو اور اگر ان کے ماباپ کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو ان کے آبا کے بارے میں علم نہ ہو یعنی کوئی بچہ کسی کو انات آشرم سے لے لیا ان کے ماباپ کا نہیں پتا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ تو وہ آپ کا دینی بھائے ہے جو آپ کا دوست ہے یعنی کسی بھی صورت میں کسی غیر بچے کو جو آپ کی نسب کا نہیں ہے جو آپ کی خون کا نہیں ہے اس کو اپنا نام اور اپنا اسٹیٹس نہیں دے سکتے اس کی ولدیت کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھوا سکتے یہ قطعاً حرام ہے یہ نسب کے ساتھ چھیڑ چاڑ ہے اور اسلام اس کی بلکل بھی اجازت نہیں دیتا ہاں آپ اس کے سرپرست کے کولم میں اپنے آپ کو لکھوا سکتے ہیں یتیم بچے کو پالنا بہت اچھی بات ہے کوئی بچہ آنات آشرم میں ہیں اس کو لا درکے آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایسا کرنا چاہیے انسانیت کے عین مطابق ہے لیکن اس کی ولدیت کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھوا سکتے اس کے سرپرست کی جگہ پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ وہ بچہ آپ کے محرم کے لیے محرم نہیں بلکہ غیر محرم ہے یعنی وہ بچہ اب جب جوان ہو جائے گا تو وہ آپ کی بیٹی اس کے لیے غیر محرم ہے آپ کی بیوی اس کے لیے غیر محرم ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بچہ اب جوان ہو گیا تو آپ کے بیٹیوں کے ساتھ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو آپ کی محرم ان کے ساتھ بھولتا ملتا رہے ان سے بادشت کرتا رہے کیونکہ وہ ایک شخص ہے جو آپ کا اوریجنل بیٹا نہیں ہے لہذا اس کے اوپر وہی معاملات ہوں گے اس کے لیے وہی ساری چیزیں ہوں گی جو کسی غیر اور اجنبی شخص کے لیے معاملہ ہے پردے کا لہذا اس سے احتراز کریں اور بالکل پالیں ایسے بچوں کو اپنی شرن دیں ایسے بچوں کی آپ سرپرستی ضرور کریں لیکن اس چیز کا خیال لکھیں کہ ان کو اپنا نصب نہ دیں ان کو اپنا نام نہ دیں ان کے سرپرست بن کر کے آپ ان کی خدمت کریں اور ان کو ترقی آفتہ بنائیں ان کو اچھی تعلیم دیں اچھی سکشہ دیں اور اچھے سے اچھے پوسٹ تک ان کو پہنچائیں لیکن ولدیت کی جگہ پر اپنا نام بلکل نہ دیں یہ اسلام میں قطعن حرام ہے طریقے سے آج کل ایک رواج عام ہے کہ لوگ مو بولی بہن بنا لیتے ہیں راکی بان دیتے ہیں کہتے ہیں یہ میری بہن ہے یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے اس آر میں بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہن بنا لیا اس نے اب اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ایسا کرنا قطعن حرام ہے قطعن حرام ہے آپ کسی کو مو بولی بہن بنا لیں گے اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ لڑکی آپ کے لیے محرم ہو گئی وہ لڑکی آپ کے لیے غیر محرم کل بھی تھی غیر محرم آج بھی ہے مو بولی بہن بنانے سے وہ لڑکی محرم نہیں ہوگی اچھی بات ہے آپ کسی کو بہن مانتے ہیں کسی کو آپ بہن کہتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اس کے لیے چیزوں محیہ کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ انسانیت کے عین مطابق ہے ایسا کرنا چاہیے لیکن اس سے آپ کے لیے وہ لڑکی محرم نہیں ہو جاتی اس لیے اس کا ضرور خیال لکھا کریں امید ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے مو بولی بیٹے کا یا مو بولی بہن کا یہ مسئلہ آپ کا کلیر اور واضح ہو گیا ہوگا اور کوئی سوال آپ کا اسلام کے تعلق سے ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں ہمیں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا اس کلیپ کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی خصوص دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ